اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اگر آپ دیکھ رہے ہیں سینل نیوز اور بڑی بڑے خبریں ہیں کرکٹ کے میدان سے بھی ہاکی کے میدان سے بھی لیکن پہلے بعد ذرا کرکٹ کی کریں گے اس والے ویلوگ میں اگلا ویلوگ آپ کو میں ہاکی کے اوپر براپر طرح انفرمیشن دوں گا کیا کچھ ہو رہا ہے جونئر ہاکی ورلڈ کم میں آجا میچ پہلا پاکستان اور آسٹریلیا پرائیم انسٹر الیون کے درمیان جو ہوا سائیڈ میٹ وہ ڈراؤ ہو گیا اور � زینت بھی بنی اور ذکر زدیام بھی ہوا اس کا کہ امام الحد جو کہ اوپنر کے طور پر بڑے مستند پلین ہیں بڑے لمبے عرصے سے کھیل رہے ہیں ان سے سکور نہیں ہو رہا مشلے کافی نہیں شان مسعود جو بطورے کپتان سیدھا لینڈ کیے پاکستان ریکر ٹیم میں اس سے پہلے ان کی جگہ ہی نہیں بن رہی تھی نہ ٹیسٹ میں نہ کہیں ونڈے بھی کھلایا ان کو ٹی ٹی بھی لیکن کی جگہ نہیں بن رہی تھی وہ لینڈ ہوئے ٹیسٹ ٹیم میں بطورے کپتان جب باب اس کے بعد آتے ہیں شان مسعود اور پہلا ٹور شان مسعود کا پہلی اسائنمنٹ اور بہت مشکل اسائنمنٹ ہے ٹیم بڑی شاندار ناؤنس کر رکھی ہے آسٹریلیا نے اور اس ٹیم کو اگر دیکھا جائے تو بالنگ باتنگ کیپنگ فیلڈنگ تمام چیزیں بڑی زبادہ تھے سرفاز احمد سے ایک کیجڈ ڈراب ہوا اسی کھیل کے دوران جو سائیڈ ماچ تھا پرائم انسٹر ایلیون کا بڑا باویلا ہوا دیکھیں کیچز ٹھیک ہے ڈراب نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی کیج کیپر سے ڈراب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیپرز ہیں رزوان سمیت پاکستان کے لیکن بہت سارے کیپرز ہیں انٹرنیشنلی بھی کیج ایک قدر میچ میں ڈراب ہو سکتا ہے بڑا کلوز کھڑا ہوتا ہے کبھی دیس بال ہو جاتی ہے تو کیجڈ ڈراب ہو جاتا ہے ایک تو معاملہ چلیں وہ ہوا اور اس پر بڑا واویلا ہوا تو ایسے غیر ضروری چیز ہے سرفراز بطورے بیٹر بھی کھیل سکتے ہیں آپ رزوان کو بطورے و موصلہ بنا ہوا ہے دو انگشہ باب ہیں ایک ابرار احمد وہ ہماری مسٹری سپنر بچارے ورلڈ کب میں باہر بیٹھے رہے کوئی موقع نہیں ملا انہیں ورلڈ کب میں کھیلنے کا اور وہ بچارے ٹریول ریزرو رہے یہاں موقع مل گیا چونکہ بہت بات ہوئی تھی اور ٹیسٹ تو وہ کھیل بھی رہے اور آسٹریلیا میں شاید وہ اچھے بھی ثابت ہوتے پچیس سالہ لیکن سپنر پاؤں میں دھرد کی شکایت کی انہوں نے سائیڈ میٹ جو ہو رہا تھا پر اور پھر اس کے بعد وہ باہر چلے گئے بالنگ نہیں کی پھر ان کو لے کر جائے گا ہسپٹل ان کا ایمرائی کروائے گا ایمرائی کی ریپورٹ آ گئی ہے اور ایمرائی کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاؤں میں پین تو ہے لیکن کوئی سیریس نویت کی نہیں ہے اب یہ چیز ابرار کے لیے بھی بڑی ٹینشن والی بات ہوگی کہ اتنے عرصے بعد ایک میچ مل رہا ہے اتنا بڑا سیریز ہے اور بے دخلے کنڈیشن ابرار کو سوٹ بھی کرتی جس قسم کا وہ بولر ہے تو بہرحال وہ نہیں م مل پایا اب یہ خبریں ہیں یہاں ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہمارے دو چیزیں ہوئیں ایک کہ ابرار احمد کی جگہ جو لوگ سوچے جا رہے تھے اس میں زائد محمود اور ساجد خان آف اسپنر اچھا لیفٹ آم بہت ہیں ان کے پاس آسٹریلیا میں تو اس کی جگہ آف اسپنر کا سوچا جا رہا تھا کہ آف اسپنر بڑا کارامت ثابت ہوگا اور ان کو سٹینڈ بائی کیا گیا تو زائد محمود نہیں ساجد خان کو سٹینڈ بائی کیا گیا یہ اب خبریں مل رہی ہیں ہمیں ذرائع سے تو ساجد م محمود کو اور زائد کو سٹینڈ بائی کرنے کی ریزن یہ ہے کہ بڑا عجیب پہلے ہی میٹر ہو گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ساجد کے پاس اور زائد کے پاس آلریڈی ویزا ہے آسٹریلیا کا تو ساجد کے پاس بھی ویزا ہے انہیں سٹینڈ بائی بھی کرنا ہے دوسرا وہاں پر آف اسپنر کی بھی ضرورت ہے دیکھتے ہیں کہ ساجد پہلے تو کوئی امپیکٹ نہیں ڈال پائے جو ٹیسٹ میچز کھیلے انہوں نے پاکستان میں ہوم سیریز میں تو آپ دیکھتے ہیں وہ کیا کر پاتے ہیں لیک لیکن ابرار کے لیے بڑا چانس ہے اگر تو ابرار پوری سیریز سے باہر ہوتے ہیں تب تو ساجد جائیں گے لیکن اگر ایک قدر میچ کا معاملہ ہوا تو جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں پارٹ ٹائم سپنرز کے ساتھ جائیں گے اور چار پیسرز کھلائے جائیں گے جس میں حسن علی خورم شہزار چائن شاہ فریدی یہ نام شامل ہو رہے ہیں میر حمزہ بھی کھیل سکتے ہیں اور دوسری طرف حسین جونئر بھی ہیں تو یہ نام شامل ہو رہے ہیں اور ان ناموں پر ریلائے کیا جا رہا ہے چار پیسرز کے ساتھ چلے جائیں گے اور دو ایک لوگ پارٹ ٹائم کر لیں گے بابر آزم نے بھی سعود شکیل نے بھی بالنگ کی ہے تاکہ امام الحق نے بھی کی ہے ابھی سائیڈ میچ میں اور پھر دیکھیں گے کہ کون کون اور بال کر سکتا ہے تو شاید کسی ایک اور کو بھی بال کروالی جائے اور پارٹ ٹائم سپنر کا سہارہ لیا جائے ابھی تک خبریں ہی ہیں چونکہ آسٹریلین پچز فاسٹ بالر کے لیے جانی جاتی ہیں اور فاسٹ بالرز وہاں پر بہت زیادہ کار برامت ثابت ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی تک کا جو ٹیم ڈسی این ہے اگر تو ابرار فٹ نہیں ہو پاتے ہیں اور میچ نہیں کھیل پاتے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ شاید پہلا مہت ابرار کے لیے مشکل ہو جائے لیکن ابھی تک ٹائم ہے کچھ سیریس نویت کی انجری نہیں ہے چودہ کے لیے جو ٹیم ناؤں سونی ہے اس کا ہم نے آپ کو ذرائع سے بتا دیا ہے کہ حتمی فیصلہ تو ابھی ہونا ہے لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹیم منجمنٹ وہاں پر سوچ رہی ہے وہ ان پیسر کا سوچ رہی ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے کہ سپنر لے جائے ہیں جو پارٹ ٹائم سپنر کے ساتھ کام چلا لیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ موقع ملتا کس کو ہے سلمان علی آگا کو کس کو موقع ملتا ہے پارٹ ٹائم سپنر کے طور پر یا بیٹر کے طور پر ہی ہیں پہ جو لوگ کھیل رہے ہیں ٹیم میں انہی پر ریلائے کیا جائے تو دیکھتے ہیں جی کیا ہونے جا رہا ہے دوسری طرف ڈاکٹر سوہیل سلیم سترہ رکنی بڑا چوڑا لمبا اسکارڈ گیا ہے ہمارا اسکارڈ تو اٹھارہ رکنی ہے ساری سترہ رکنی ہے آفیشل گیا ہے ساتھ لمبا چوڑا جتنے ہیں آپ کے وہ پلیئر گئے ہیں اتنے ہی وہ بھی تو جناب علی اب خبریں یہ ہیں کہ سوہیل سلیم صاحب نے یعنی جو ڈاکٹر ہے ٹیم کے انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو فیزیو اور کنڈیشننگ کوچ اور مساجر ملنگ جو ہے اسی کے اوپر ریلائے کیا جارہا ہے ابھی تک ٹیم کا چودہ تاریخ تک ان کے ویزے کا مسئلہ ہے ڈاکٹر سوہیل سلیم کے تو چودہ تک وہ ڈائریکٹلی جوائن کریں گے جیسے دن میچ شروع ہو رہا ہے اسی دن وہ شاید ٹیم کو جوائن کریں گے تو یہ خبریں ہمیں مل رہی ہیں اب آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا فیصلے ہیں کیا معاملات ہیں جب آپ کو پتا ہے پاکستان ریکٹ بورڈ کو ویسے ہی اتنا مزاگ بنا ہوئے پاکستان ریکٹ بورڈ کا جب پتا ہے بھائی کہ آپ نے ایک ٹیم بھیجی ہے اتنی بڑی سیریز ہے سترہ رکنی آپ کو بھیگ دیا ہے کوچنگ سٹاپ ساتھ بینجر مینجر کا آسسٹینٹ بیٹنگ کوش تو بیٹنگ کوش کا ایک آسسٹینٹ ایک فیلڈنگ کوش تو فیزیو تو فوٹو جو ویڈیو گرافر ہے وہ اور پانتا نہیں کیا کیا اور ابھی تک ڈاکٹر نہیں ہے جو مین چیز ہے نہیں ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے تھے ان کو کیا بتا تھا تو اگر ان کا اتنا ہی مسئلہ تھا دوسری طرف جو انڈر آئینٹین ٹیم ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے ادھر بھی پرابلم ہے کہ ادھر جو مینجر ہیں ٹیم کے شویب محمد وہ بھی نہیں جا سکے کیونکہ ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہو سکا تھا اب ان کا پاسپورٹ رینیو ہو رہا ہے اس کے بعد وہ ٹیم کو جوائن کریں گے بتائیں یہ ہمارے فیصلے ہیں اور یہ ہمارے طریقہ ایک آ رہا ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں جی مشکلات تو ہیں ابرار کی صورت میں لیکن یہ معاملات لگتا یوں ہی ہیں کہ شاید ابرار فٹ ہو جائے پہلا میں چاکہ نہیں کھیلتے پھر تو بڑا عجیب ہو جائے گا معاملہ اور پیسرز پر ریلائے کرنا پڑے گا اور سپنر اگر نہیں ہوگا پارٹ ٹائم سپنر ہوگا تو شاید مشکل پڑ سکتے ہیں چلیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی اب لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اور مزید کوئی خبر جاننا جائیں جیسے ہم نے دو بڑی خبریں آج دے لی ہیں آپ کو اور کچھ جاننا جائیں تو لازمی ہمیں بتائیں